نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم سامین اکرام ناظرین آج ہم آپ کے سامنے سورہ بگرہ کا تعروف لے کر آئے ہیں اور ہماری اس میں کوشش ہے اس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ سورہ بگرہ کے تعروف کو اس کے ساتھ سورہ بگرہ میں کن ٹاپکس پر بات کی گئی ہے اس کے علاوہ مشہور بن اسرائیل کی گائے کا واقعہ اور اس کے علاوہ ان کی آیات کا ترجمہ اور تشریف پیش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ اس ویڈیو میں کہا اور سنا جائے گا اللہ اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس ویڈیو پر آنے کے جذبے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور اللہ سے مزید دعا یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے تو شروع کرتے ہیں ٹاپک کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت سورہ بکرا ہے جس میں چالیس رکو دو سو چھے آیتیں چھے سو بارہ کلمات اور پچیس ہزار پانچ سو عروف ہیں ناظرین اکرام اب سوال یہ ہے کہ اس کا نام سورہ بکرا رکھا کیوں گیا اصل میں عربی میں بکرا گائے کو کہتے ہیں اس صورت میں آٹھویں اور نوے رکو کی آیت میں سکسٹی سیون سے سیونٹی تھری تک میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے اگر آپ گائے والے واقعے کو پڑھیں گے تو اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جس میں سب سے پہلا والدین کی خدمت کا درس اور دوسرے نمبر پہ حلال گمائی میں برکت ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کی قیامت کے روز شفاعت کرے گا اور خاص طور پر دو صورتیں سورہ علیمران اور سورہ بکرا قیامت کے روز یہ دونوں صورتیں ایسے ہیں گی جیسے دو بادل یا کہہ لیجے دو سائبان یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی ایک اور حدیث کے مطابق سورہ بکرا پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے کی حسرت ہے اور یاد رہے جادوگر اس سورہ بکرا کا مقابلہ نہیں کر سکتا بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بکرا کی آخر کی دو آیات کو پڑھنے والا ہر ناغانی مسائب سے محفوظ رہے گا